اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں خوش آمدید بات کریں گے ساما کے کیمرامین پر نواز شریف کے گارڈ کے وحشیانہ تشدد کی میاں صاحب کے یو ٹرن کی پنجاب بالوں کے لیے بڑی خوش خبری کی ذکر ہوگا ملک بھر میں سردی کی صورتحال کا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی درجہ حرارت کی مشکلات کی کڑی دھوپ نے دو بڑے سیاسی مخالفین کو قریب آنے پر مجبور کر دیا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فون پر رابطے کی اطلاعات ہیں اگلے مہینے اہم ملاقات بھی متوقع ہے کیا ختم ہو گئی لڑائی نواز زرداری پھر بھائی بھائی کیا کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے ہیں دوستی دوستی تیری میرے ایسی دوستی مشکلات میں گھرے زرداری اور مقدمات میں فسے نواز شریف کا آپس میں فون پر رابطہ ہوا ہے جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباتہ خیال کیا گیا مسلم لیگی ذرائع بتاتے ہیں کہ اگلے ماہ نواز زرداری ملاقات کا بھی امکان ہے مسلم لیگی رہنمہ مشاہد اللہ خان نے سماسے کفتگو میں اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا یہ کوئی پہلا موقع نہیں آسف زرداری اور نواز شریف کی کیمسٹری ماضی میں بھی ملتی رہی ہے کبھی میسا کے جمہوریت کے نام پر دونوں ایک قلب دو جان بنے تو کبھی بھوربن معاہدے سے شیر و شکر ہوئے نواز شریف اور آسف زرداری اب پھر ملاقات کرنے جا رہے ہیں لیکن ماضی میں دونوں رہنمہ ایک دوسرے کے لیے کیا بیانات دیتے رہے آپ کو دکھاتے ہیں گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ دونوں زرداری اور نان بھائی بھائی ہیں مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹ میں چھوڑا گوپا تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکے یہ اب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے جنگ ہی رہی ہیں زرداری تمہیں اور تمہارے لپیرے ساتھ جوگو اسی چاک جوگو پر اُلکہ رکھیں گے ایک نعرے سے اس کا استقبال کرنا زرداری عمران بھائی بھائی موڈی کے یار کو ایک دھکا اور دو جناب عاصف زرداری صاحب آپ کو پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے قسم پر شابر کریں گے جو ووٹ آپ عمران خان کو دوگے وہ زرداری کو جائے گا مجھے تعجب صفیب اسمارٹی پہ ہو رہا ہے کیا عمران خان کی نظر میں عاصف علی زرداری نواز شریف سے کمچور ہے گو نواز گو عمران بھائی بھائی ہیں مداری زرداری یہ کٹھے ہو گئے ہیں عمران زرداری بھائی بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے اس زرداری کو لارکانہ کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسیدہ تو میرا نام سواز دیلے اُس پر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی بے شک یاد ماضی عذاب یارب نواز زرداری میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ترجمان پیپلز پارٹی فرط اللہ بابر اور نون لکھے ترجمان مریم عورنگزیب ان دونوں نے تردید کر دی مریم عورنگزیب کہتی ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور پیپلز پارٹی رہنما عاصف زرداری کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ خبریں بے بنیاد ہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ترجمان فرط اللہ بابر نے بھی یہی بات کی انہوں نے کہا ہے کہ اگر رابطہ کیا ہوتا تو ظاہر کر دیتے شہباز شریف اشارے کے منتظر ہیں خرشید شاہ کہتے ہیں اپوزیشن کو حکومت گرانے کی کوئی ضرورت نہیں عمران خان خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے کیپٹرن اپنی سٹریٹیجی ہے ہر فقت بدل سکتا ہے بس مدتی انتخابات کے چرچے ہر سو ہونے لگتا ہے ودری آدم نے صاحبی نے تو گفتگو میں قبل اس وقت انتخابات کا اشارہ دیا تھا ذرداری صاحب کو بھی اشارے ملے چھوٹے میاں صاحب کو تو اشارے کا انتظار ہے ادھر جیالے رہنما خرشید شاہ نے وعدے کر دیا کہ سرکار کے خلاف کسی مہادارائی کی ضرورت نہیں کیونکہ حکومت خود اپنی دشمن بنی بیٹھی ہے خرشید شاہ نے دعویٰ کیا کہ مدترم انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے کیونکہ اب صورتحال بدل چکی ہے سمہ کے کیمرامین پر تشدد کا واقعہ نواف شریف نے چپ کا روزہ توڑا لیکن حمایت اپنے گارڈ کی ہی کی میاں صاحب نے الزام لگایا کہ کیمرامین نے گارڈ شکور کو ماتے پر کیمرہ مارکت زخمی کیا تھا سابق وزیراعظم کے سرویے پر صافیوں نے شریعت احتجاج کیا کیمرامین تھے انہوں نے کیمرہ شکور کے ماتے پر دے مارا ماتہ زخمی ہوا خون بھی نکلا تین بار ملک کا وزیراعظم رہنے والا شخص ایک چھوٹے سے واقعے کی ذمہ داری تک نہیں لے سکتا قصور وار کو قصور وار نہیں کہہ سکتا دنیا نے دیکھا کہ میاں نواف شریف کے گارڈ نے کھلم کھلا بدماشی کی سما کے کیمرامین واجد علی کو پہلے تشدد کر کے زمین پر گرایا اور پھر اس کے چہرے کو پیروں تلے روندھا گیا واجد اسپتال میں زیر علاج ہے چہرے کے زخموں کو ٹانکوں سے سیا گیا ہے آیادت کو آنے والے واجد کے چہرے پر رقم کی گئی بربریت کی داستان دیکھ رہے ہیں لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گارڈ شکور نے تو صرف دھکا دیا تھا لوگ تھے ان کو راستے اٹھا رہا تھا تو شکور نے ان کو بھی دھکا دیا موقع پر محفوظ مناظر میں کیمرامین واجد علی کو خون میں لطپت دیکھا جا سکتا ہے جبکہ نواز شریف کا گارڈ شکور بلکل صحیح سلامت ہے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا ہر اینگل سے لیے گئے مناظر دکھا رہا ہے لیکن نواز شریف پرچی پر لکھی تحریر پڑھ کر رد عمل میں کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا میاں صاحب دل بڑا کریں سچ بولے ورنہ لوگ کہیں گے کہ نواز شریف کے محافظوں کے تشدد کا نشانہ بننے والے سما کے کیمرامین واجد علی کی طبیعت سنبھلنے لگی وفاقی وزراء اور وزیراعظم کی مشیر خیریت دریافت کرنے پر امز اسپتال پہنچے امران خان کی طرف سے گلدستہ پیش کیا گیا اسلامباز سے فرحربانی کی ریپورٹ دیکھئے نواز شریف کے گارڈ کی غنڈا غردی کا شکار سما کے چیف کیمرامین واجد علی پیمز ہسپتال میں زیر علاج گزشتہ رو سٹی سکین ہوا آج مزید ایکس رے کروائے گئے سما اسلامباد کے چیف کیمرامین کہتے ہیں کسی نے پیچھے سے حملہ کیا پھر کیا ہوا نہیں پتا ہسپتال میں ہوش آیا میری ان سے کوئی دوستی یا دشمنی کسی قسم کی ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہے تو میں کسی کو کیمرہ کیوں ماروں گا تو اس معاملے پہ تو میں حلفا جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ میری ذات سے ایسا کچھ نہیں ہو وفا کی وزیر سہت آمر کیانی وزیر آزم کے مشیر افتخار دورانی اور یوسف بیگ مرزا کی پیمز ہسپتال آمد واجد علی کی خیریت دریافت کی وزیر آزم کے جانب سے گلدستہ بھی پیش کیا دیکھیں یہ بڑا فسوسناک واقعہ ہے جو کہ کل بیش آیا اسی لیے ہم آج جو ہے وزیر آزم صاحب کی طرف سے آئے عیادت کرنے کے لیے وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی واجد علی کی عیادت کی پرچہ نواز شریف پہ ہونا چاہیے وہ تو قرائے کا آدمی ہے اس کی کیا حصیت ہے اس کو تو تنخواہ ملتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق واجد علی کی خالت اب خطرے سے باہر ہے وزیر آزم عمران خان نے سما کے کیمرامین پر نواز شریف کے گارڈز کے تشدد کا نوٹس لے لیا وزیر مملکت برائے داخلہ سے ریپورٹ طلب کر لی واجد علی پر بدترین تشدد کا مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کر لیا گیا دونوں گارڈز جریشل ریوان پر جیل پہنچ گئے ہیں اسلام آباس وزیم اباس کی ریپورٹ سما کے کیمرامین واجد علی پر نواز شریف کے ذاتی محافظوں کا بے رحمانہ تشدد وزیر آزم عمران خان کی شدید مزمت فوری تحقیقات کا حکم دے دیا وزیر داخلہ شہر یار آفریدی سے تفصیلی ریپورٹ طلب وزیر آزم نے میڈیا ورکرز کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی کیمرامین کو زخمی کرنے والے ملزمان منصب اور محسن کو سیول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمان دینے کی استعداہ کی جو مسترد کر دی گئی عدالت نے دونوں ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بجوا دیا ملزمان نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست بھی دائر کر دی جس پر سمات بیس دسمبر کو ہوگی نواز شریف کے خلاف ریفرنسز آخری مورڈ پر پہنچ گئے فلیکشپ ریفرنس میں نیپ روسیکیوٹر کے حتمی دلائل مکمل خواجہ حارس نے کل جواب الجواب کے لیے وقت مانگ لیا جج ارشد ملک نے کہا کہ ایک بجے تک کاروائی مکمل کر کے فیصلہ لکھنا ہے اسلامباد سے سوہیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے ایتصاب دالت میں میاں صاحب کی ایک اور پیشی الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ کیا ہوگا گھڑی قریبا پہنچی آئندہ سمات پر فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان فلیکشپ ریفرنس میں خواجہ حارس کے بعد نیپ نے بھی حتمی دلائل مکمل کر لیے پروسکیوٹر اصغر ملک نے کہا جائداد کی ملکیت سے متعلق دستاویزات ملزمان کے پاس تھی وہی دے سکتے تھے مگر نہیں دیں جج ارشد ملک نے اس پر لطیفہ سنا دیا بولے یہ تو ایسے ہی ہے کسی گاؤں میں چوری ہو گئی تھی پولیس نے آدھی مجرم کو پھینٹی لگانا شروع کر دی اس نے مارنے کی وجہ پوچھی تو پولیس والے بولے وجہ بھی تو ہی بتائے گا نیپ پروسکیوٹر نے کہا ملزمان کو فیر ٹرائل کا پورا موقع ملا یعنی بات میں فیر سے شروع کر فیر تک پہنچ گئی جج کے جواب پر پھر کہہ کہے نیپ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد خواجہ حارس نے آئندہ سماعت پر جواب الجواب دلائل کا وقت مانگ لیا کہا برطانیہ سے موصول کچھ دستاویزات کے ساتھ جواب دوں گا نیپ پروسکیوٹر بولے دستاویزات آئیں تو جواب ہم بھی دیں گے جج نے فریقین کو ہدایت کے ساتھ سماعت بودھ تک ملتوی کر دی افاقی وزیر اطلاعات فواج عادری نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے سیاست ختم ہو گئی اب حکومت کو صرف معاشی چیلنج کا سامنا ہے اعتصاب کی بات پر اپوزیشن دلہن کی طرح ناراض ہو کر مہکے چلی جاتی ہے وہ اسلام آباد شیمر آف قومس میں گفتگو کر رہے تھے یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ہی معیشت کا سیاسی چیلنج تو ہے وہ ہمارا کوئی خاص نہیں ہے اس لئے حکومت کے دو بڑے مسئلے تھے ایک تو کرپشن تھی دوسرا پھر تھا کہ وہ کرپشن کا پیسہ باہر بجوا دیتے تھے لانچوں کے ذریعے موڈلز کے ذریعے کوئی یعنی ایسا کارنامہ ہے نہیں جو انہوں نے نہیں کیا اکاؤنٹیبیلیٹی کے اوپر آپ کو معلوم ہے اپوزیشن ذرا میرے سے ناراضی رہتی ہے اور جو ہی آپ اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات کریں تو وہ ناراض گلن کی طرح اٹھ کے میکے چلے جاتے ہیں یعنی واک اوٹ کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس آج بھار ساب بھی واپس آئیں گے اور یہ پیسے بھی واپس آئیں گے دوسری جانب پیپلز بارٹی رہنماؤں نے حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا مولا بخشاندیو اور نفیسہ شاہ نے کہا تحریک انصاف قومی داروں کو متنازع بنا رہی ہے اسلامباد سے وسیم عباس کی ریپورٹ جیالے رہنماؤں کو احتساب کی ہوا نے آگ بگولہ کر دیا مولا بخشاندیو اور نفیسہ شاہ کی پریس کانفرنس سارا غصہ حکومت پر نکال دیا نفیسہ شاہ بولی آج احتساب کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے مولا بخشاندیو بھی حکومت پر خوب برسے پیپلز پارٹی جمعورت کے لیے جانے دیتی ہے اپنے وقار کے لیے بھی جانے دینا جانتی ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے زیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور عمریت کی یاد دازہ کر دی ہے کیمرمن صدام حسین کے ساتھ وسیم عباس سما اسلام آباد سیاست کے نام پر بھیڑیوں کے روپ میں آنے والوں نے ملک لوٹا شیخ رشید نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت نواز شریف اور آصف زرداری کے کام نہیں آئے گی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا آپ بھی سنگیے ملک میں سیاست کے نام پر بھیڑی سیاست کے نام پر وہ کالی بھیڑے آ چکی تھی جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف لوٹا بلکہ نوچا مارس سے پہلے پہلے ان کا جھاڑو پھر جائے گا یہ سارے بدماش لٹیرے اگر اب بچ گئے پھر اس ملک کو اللہ ہی بچا سکتا ہے میرا یقین ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ چور کون ہے اور چوکی دار کون ہے جتنی دولت لوٹی ہے میرا ایمان کہتا ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گی نہ نواز شریف صاحب کے نہ آصف زرداری صاحب کے نواز شریف صاحب ایک این آر اڑ ہنڑ رہے ہیں مریم بی بی کے لیے لیکن آصف زرداری کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلاول کو این آر او ملے لعباد کے سکولز میں 75 فیصد بچیوں اور 45 فیصد بچے کرسٹل آئیس کا نشاہ کرتے ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریر آفریدی نے بڑا انکشاف کر دیا بلے سرگودہ میں ایک شخص بچوں کی فوروگرافی دنیا بھر میں ایک سپورٹ کر رہا ہے بچوں کے بیگز میں کرسٹل آئیس کو سویٹس ریپرز پروپر طریقے سکولوں بڑو بڑو سکولوں میں کینٹین میں بک رہی ہیں کیپیٹیریاز میں ہوتیلز میں کسی کو پتہ نہیں ہے ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں لیکن اس کو یہ بیچاری کو نہیں پتا کہ میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا سیونٹی فائیو پرسنٹ بچیاں کرسٹل رائس یوز کرتی فورٹی فائیو پرسنٹ بچے یوز کرتے ہیں چائلڈ پرونوگریفی سرگودہ سے ایک شخص بچوں کی خلاست پوری دنیا میں ایکسپورڈ کر رہا ہے اور جب ریڈ ہوتی ہے سکسٹی فور تھاؤزنڈ مورو لیسٹیپس ور ریکاورڈ ان لوگوں کی سرپرستی ان کے پاس ہو جو اہوانوں میں بھی بیٹنے والے ہوں جو پولیس ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ان میں پھر وہ لوگوں جو کلم والے بھی ان کے ساتھ ملیں تو پھر یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اکراؤز دبون اس معاشرے کو اللہ نے اپنے پکڑ میں لے پنجاب حکومت نے بسند اہوار منانے کا اصولی فیصلہ کر لیا وزیر اطلاعات کہتے ہیں پتنگ بازی ہوگی یا نہیں کمیٹی بنا دی ہے ایک ہفتے میں سب بتا دیں گے ارشد ورک کی ریپورٹ لاہوریہ ہو جائیں تیار آنے والی ہے بسند بہار وزیر اطلاعات نے فروری میں بسند منانے کا اعلان کیا تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبرری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے بسند کے اعلان پر جہاں پتنگ بازی کے شوکین افراد کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے وہی کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے بسند اور پابندی گزشتہ حکومت نے لگائی عدالتوں میں بھی یہ کیس چلتا رہا پتنگ بازوں کے خلاف مقدمات بھی درچ ہوئے اور والدین خیال کریں کیونکہ ذرا سی غفلت جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کراچی میں آگ لگنے کے باعث بچے کی جان چلی گئی لاریب شیخ کی ریپورٹ کراچی کے علاقے رادہ کشن بیلڈنگ کی تیسری منزل کی رہائشی خاتون اپنے بچوں کو روزانہ گھر میں تنہا چھوڑ کر چلی جاتی تھی لیکن کیا معلوم تھا کہ آج وہ ایسی غلطی کر کے جا رہی ہے جو اسے زندگی بھر ستائے گی بچے نے ماچے جلایا اور کھیل ہی کھیل میں پورا گھر لپیٹ میں آ گیا والد بھی گھر پر موجود نہیں تھا ریسکیو ٹیموں نے آگ پر کابو تو پالیا لیکن معصوم جان چلی گئی ذرا سی غفلت اور لا پرواہی ایک معصوم کی جان لے گئی ایک بسا بسایا گھر اجار گئی کیمرمن ملغوب حسین کے ساتھ لارپ شیخ ساما کراچی مظفر گڑکا تاجر بھتا خوروں کے نشانے پر پہلے ووٹس ایپ پر دھمکیا دی گئی بھتا مانگا گیا رکم ادانہ کرنے پر گھر میں کریکر پھینکا گیا اور اب دن دہارے سات سالہ بیٹی کو اخواہ کرنے کی کوشش کی گئی تاجر عارف نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے شراس بشیر کی ریپورٹ مظفر گڑ کے تاجر کے پیچھے نامعلوم ملزمان ہاتھ دھو کر پڑ گئے ٹھیکے دار محمد عارف خان کی سات سال کی بیٹی کو اخواہ کرنے کی کوشش بیٹی قرآن پڑنے جا رہی تھی مورسائیکل سوار نے بچی کو پکڑنا چاہا لیکن بچی چلاتی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگ گئی لیکن یہ ان کے ساتھ ہونے والا پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے واتس اپ پر دھم کیا بھتہ نہ دینے پر گھر میں کریکر بھی پھیگا جا چکا ہے پہلے بھم پھٹایا اور پھر دوسرا بھم پھینکا گھر کے اندر اس کے بعد یہ ابھی بچی میری سکول مسجد جا رہی تھی بچی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے یہ بھی اس کی کوشش ناکام کر دی پولیس نے بچی کے اغواہ کی کوشش کو رت کر دیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ مورسائیکل سوار چھیر چھاڑ کر رہا تھا جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے اس میں کوئی اغواہ کی اٹیمپ نظر نہیں آتی ٹریکر حملے کی سی سی ٹی وی اور واتس اپ نمبر کے باوجود پولیس ڈیڑھ ماں سے کچھ نہیں کر سکی سرکار بدل گئی مگر عوام نہ بدلے پاکستانی شہری اب بھی ودیسی چیزوں کے ویسے ہی دیوانے ہیں روا مالی سال کے پہلے پانچ پہینوں یعنی جولائی سے نومبر اٹیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کے موبائل فون درامت دیے گئے پچھلے سال اسی عرصے میں اٹیس ارب شانوے کروڑ کے موبائل درامت ہوئے تھے یعنی قیمتی سمارٹ فونز کی درامت میں بیس قیصد اضافہ ہوا پاکستانی عوام فون کے ساتھ ساتھ چائے کے بھی بہت شوقین ہیں تو اس کی درامدات بھی بڑھ گئی ہیں جولائی سے نومبر تک اکتیس ارب ستاسی کروڑ کی چائے پیرون ملک سے منگوائی گئی جو گدشتہ سال کی اسی مدت سے اکتیس پیصد زائد ہے پانچ ماہ میں چونسٹھ ارب روپے مالیت کی مکمل تیار شدہ اور اسمبلڈ گاڑیاں بھی درامت کی گئی ہیں اب اسی عصے میں تئیس اشاریہ چھبیس ارب کی بسز اور ٹرکس جبکہ انتیس ارب کے پرزاجات بھی باہر سے منگوائے گئے موڈر سائیکلز پانچ اشاریہ چھبیس پیصد اضافے سے پانچ ارب ساتھ کروڑ کی درامت ہوئی اور تو اور ایک سو پچاس پیصد اضافے کے ساتھ پانچ ماہ میں ایک سو چوراس ارب روپے کی گیس بھی درامت کی لیکن ملک میں گیس کی قلت میں بھی برقرار ایر پیٹرولیو مصنوعات اور ذریعی مشینری کی درامدات بھی پڑھی تاہم لدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کیونکہ ابتدائی پانچ ماہ میں مجموعی ملکی برامتاد میں صفر اشاریہ ساتھ آٹھ فیصد کمی جبکہ تیزار کی خسارے میں دو فیصد سے زائد کمی آئی عظیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اسلام آباد میں تقریب کے دوران بھی سٹیج پر کسی ضروری کام سے سوئے رہے حبیب احمد کی ریپورٹ یا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نیند بہت پیاری ہے یا پھر نیند کو راجہ فاروق حیدر اسلام آباد میں کشمیری رہنما چودری غلام عباس کی برسی کی تقریب کے دوران راجہ فاروق حیدر حسب معمول سٹیج پر بیٹھے بیٹھے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے جگانے کی بڑی کوشش کی مگر راجہ صاحب نیند کے پکے نکلے آنکھ کھلی تو نیند کو سگریٹ کے دھوئے میں اڑانے کی کوشش کی راجہ فاروق حیدر پر کسی تقریب کے دوران نیند کا یہ پہلا حملہ نہیں تھا پشاور کے محلہ جوگن شاہ میں قائم میوزک سکول کی سکھ طالبات اپنے فن میں ماہر ہیں سریلی آواز میں مذہبی گیت گنگناتی بچیاں دل محلیتی ہیں سبارانی کی ریپورٹ ہارمونیم سے بکھرتے سر تبلے کی تھاپ اور دل محتی آوازیں پشاور کی سکھ طالبات کا فن بے مثال انیس سو نفے میں قبائلی علاقوں سے محلہ جوگن شاہ میں آ کر آباد ہونے والی اقلیتی برادری نے گروہ دوارہ بھائی جوگا سنگھ دھارمک سکول قائم کیا جہاں بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے سکھ برادری اس ادارے کو اپنی مدد آپ کے تہت چلا رہی ہے دو گنٹی یا ایک گنٹی میں دو تین کرتن کرتی ہوں شبت پڑتی ہوں سکھ مذہب میں موسیقی کو پیار اور محبت باتنے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے سبارانی سما پشاور دنیا کا چکر لگانے کے شوق میں چیک ریپبلک کا سائیکلسٹ آٹھ ماں کے سفر کے بعد گجرات پہنچ گیا زلفکار حیدر کی ریپورٹ چیک ریپبلک کا سائیکلسٹ گجرات پہنچا تو ہوا استقبال ٹومس آٹھ مہینے سے دنیا کے سفر پر ہے پاکستانیس پیپل آر ویری نائس ویری ہسپیٹیبل ویری فرینڈلی آزربائیجان بلغاریا رومینیا جارجیا ہنگری ترکبانستان، تاجکستان، چین سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچنے والا ٹومس یہاں آ کر بہت خوش ہے ٹومس کی اگلی منزل بھارت اور پھر برما ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی 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 موسیقی